بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ و الصلاة على أہلہ ما بعد آج ہم زکاة کے تعلق سے کچھ مسائل سمجھتے ہیں دیکھئے زکاة کس شخص پر واجب ہوگی بلکل واضح ہے جو شریعت کی نظر میں مالدار ہوگا اس پر زکاة واجب ہوگی اب مالدار کون ہے شریعت کی نظر میں تو سمجھئے اگر کسی شخص کے پاس صرف سونا ہے تو اگر وہ سونا 87 گرام 480 میلی گرام ہے اس کے پاس تو اس پر زکاة فرض ہو جائے گی صرف سونا ہے تو اسی طرح اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے تو 612 گرام 360 میلی گرام چاندی ہے تو اس پر زکاة فرض ہو جائے گی لیکن اگر کسی شخص کے پاس کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے کچھ پیسے ہے کچھ بیچنے کا سامان ہے تو ایسا شخص کیا کرے تو بلکل واضح ہے کہ ان سب کی قیمت ملائی جائے گی مثال کے طور پر کسی کے پاس آدھا تولہ سونا ہے تو آدھا تولہ سونا مثال کے طور پر 25,000 روپیہ اس کے پاس کچھ چاندی ہے مثال کے طور پر 5,000 روپیہ کا تو 30,000 روپیہ ہو گئے اس کے پاس کچھ بیلین سے 10,000 روپیہ کا وہ بھی ملا لیا اسی طرح اس کے پاس بیچنے کا سامان ہے 5,000 روپیہ کا وہ بھی ملا لیا تو مثال کے طور پر 45,000 روپیہ ہو گیا تو اب سمجھئے ان سب کو ملانے کے بعد اگر یہ 612 گرام 360 میلی گرام چاندی کے برابر ہو جاتا ہے جس کی موجودہ قیمت 35,000 600 روپیہ بنتی ہے یعنی کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے چاہے وہ تھوڑا سا سونا ہے تھوڑا چاندی ہے بیچنے کا سامان ہے اسی طرح کچھ روپیہ ہیں سب کو ملا کر اگر 35,000 600 روپیہ کے برابر ہو جاتا ہے تو ایسے شخص پر زکاة فرض ہو جائے گی اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو مقروض ہیں تو کوئی بات نہیں جتنا قرضہ اتنا مائنس کر کے دیکھ لو جیسے ابھی بتایا 45,000 روپیہ اس کے ٹوٹل بنتے ہیں اور پانچ ہزار روپیہ قرضہ ہے تو پانچ ہزار روپیہ مائنس کرے ابھی بھی چالیس ہزار روپیہ کا وہ مالک ہے اس لیے اس پر زکاة فرض ہو جائے گی اور اگر قرضہ بہت زیادہ ہے مثال کے دور پر بیس پچیس ہزار روپیہ قرضہ ہے تو اب ظاہر سی بات ہے بیس پچیس ہزار روپیہ اگر مائنس کرنے جاتے ہیں تو پچیس ہزار روپیہ یا بیس ہزار روپیہ بچتے ہیں تو اب یہ شریعت کی نظر میں مالدار نہیں ہے اس پر زکاة فرض نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالی مسائل سمجھا دے